آج کی ویڈیو میں سکس پیسیس سیونگ مشین کلیننگ کٹ کا ریویو دوں گے اس کی ورکنگ کے بارے میں بتاؤں گی اور جنہوں نے کلیننگ کی ویڈیو نہیں دیکھی وہ یہ ماس دیکھیں آپ کو ڈیٹیل میں بتاؤں گی کہ آپ نے کلیننگ کیسے کرنی ہے یہاں آتا ہے برش آتا ہے ٹو ہیڈ برش آتا ہے لونگ بیسٹر اور سپارل کے ساتھ یہ ہمارے پاس آتا ہے ٹویزر ٹویزر جوز ہوتا ہے ٹھیڈنگ کرنے کے لیے اس جگہ پہ جہاں پہ ایک لنگ نہیں کچھتا یہ چھوٹے چونمون سے بہت بہت پاور فول سکرو ہیں دو بہت اچھے بہت ہنڈی ہیں اور دو یہ ہمارے پاس مختلف سکرو ریویر ہیں آپ اس کو چیک کریں سائر سے تھوڑ سے چوڑے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے ہمارے تھامز اور فنگر کی گریپ بہت اچھی آتی ہے سن اس پلیٹ کو اگر آپ کو اپنی کمفرٹیبل نہیں رہتے ٹھیک ہے اس کے بعد ہمیں فوٹ وغیرہ ہٹا لیں پھر آپ کو فردرز بتاتی ہوں اب ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے سائٹ کا یہ جو سکرو ہوتا ہے اوپر سے جو بھی سکرو دی ہو جائے یہ مختلف سائز کا سکرو ہے آپ جب بھی کوئی ریپیرنگ کر رہے ہو ہمیں کھولنا ہمیں مختلف سکرو کی ضرورت پرتے تو اس کے لیے کام آئے گا جو ہمارے سنگلز کی مشین کے ساتھ اس طرح کا ٹول دیا جاتا ہے سکرو تو وہ اتنا کم کمفرٹیبل ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتی ایزیلی سکرو آپ کا کھول جائے گا اکثر کہتے ہیں کہ چھوٹا ہے ہاتھ میں گریپ نہیں آئے گی اس سکرو کی گریپ بہت اچھی آتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں کراس سکرو میں عام سے آپ کا کھول جاتا ہے بغیر کسی ایکسٹر سٹرگل کے اب آپ دیکھ رہے ہیں مختلف سکرو نظر آرہے ہیں اب یہ جو دو والے وائٹ ہیں ڈیفرن سائزز میں ہیں یہاں پہ کوئی رپیرنگ کا کام کرنے کوئی بھی مسئلہ ہو گیا ہے یہ اس پرپس کے لیے یوز ہوتے ہیں اگر جہاں پہ کراس ہماری سکرو ہے تو اس کے لیے ہمارا کراس سکرو ڈیفر یوز ہوگا اب سمال والا جو ہے اکثر ہم کہتے ہیں کہ بابن کیس کا سکرو ٹائٹ چلوز کر دیں اس کے لیے بھی یوز ہوگا اور اس کی پیٹ کو کلین کرنے کے لیے ہٹانے کے لیے بھی یہ والا سکرو کافی کام آتا ہے یہ کٹ میرے خیال میں سب کے پاس ہونی چاہیے اس میں ہر وہ سائز ہے پڑا جو کہ ہماری مشین میں سکرو دیے جاتے ہیں اب اس کو کھولنا ایک ٹاسک ہوتا ہے ٹ ہوتے والا آپ کو دیکھ رہے ہیں یہ میرے آپ موس فیبرٹ سکرو ڈرائیور ہو گئے ہیں بہت کمفرٹیبل ہو گئے اس کو رام سے کھول لیتے ہیں ٹھیک اب یہ دیکھ رہے ہیں آپ مختلف سائز دیا ہوئے ہیں اب یہاں پہ سمال سے ایزی نہیں رہتا تھا تو میں نے دوسرے سکرو ڈرائیور جوز کر لیا اب آتے ہیں کلیننگ ہم نے کیس طرح سے کرنی ہے ہم ڈھوڑتے ہیں پروپرلی کلیننگ نہیں ہو سکتی جو سپیشلی بگنرز ہیں اس طرح کا جو لونگ پیسٹلز کا ب برش ہمارے بہت ہلپ کرتا ہے پہلے ہم نے ہلکل کسی جو ڈسٹ آئی اوئی ہے رو میں ہے ہم نے ان کو ہٹا لینا ہے یہ دیکھیں اب اب چیک کر رہے ہیں کہ کتنا روائیں کٹھا ہو گیا تھا مشین کا ہم نے اس کو ہٹا لیا اس کے بعد آتا ہے فردر مزید کلیننگ کے لیے فیبرک کے ساتھ کرنا ہو تو اس کے لیے ہم نے جو ٹویزر ہے ہم نے وہ یوز کرنا ہے سب سے پہلے آپ کو مطلب فیڈ ڈوک جو کہ بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں کلیننگ میں اب سپائرل والا برش اب آپ نے کیا کیا ہے میں نے اس کو فیڈ ڈوک کے اوپر اچھے سے لیفٹ ٹرائٹ کیا ہے سائر پہ جو ڈسٹ آئی تھی اس کو میں نے اپنے اس برش کیا ہے اب دیکھیں ایک برش سے ہماری دونوں کام ہو رہے ہیں اب آپ کو میں قریب سے دکھا رہا ہوں کہ فیڈ ڈوک کتنے کلین ہیں ان کے اندر کے گیپ میں ایک روائے اور ڈسٹ کچھ بھی نہیں ہے یہ ان کے فیڈ ڈوک کے درمیال میں جو گیپ ہے اس میں بھی کچھ نہیں ہے اب آپ نے اپنی مشین کو چیک کرنا ہے کہ آپ کے فی پیچھے کی طرف نہیں جائے گا تو اچھی کلیننگ کے لیے ضرورت ہوتی ہے کہ بس اچھے ٹولوں کلیننگ اچھی ہو اب یہ آ جاتا ہے ہمارا پاپرنڈ ہاف مون ہو گیا شٹل اب دنمیان میں میں اکثر لوگوں کے اتنی ڈسٹ کٹھ ہوتی ہے لونگ برسل سے کیا ہوتا ہے آرام سے ہم اس میں کریں گے تو ہمارا کلین ہو جائے گا اگر آپ سے اس سے نہیں ہو رہا تو آپ ٹوزر کی مدد سے اس کو فردر کلین بھی کر سکتے ہیں اس طرح سے فیبرک سے کلین ہو گیا اب آتے ہیں آگے ہم ہم نے ٹوزر سے کلیننگ ایسے کرنی ہے پہلے ہم نے اس کو کالے اوپر سے برسل سے جو بھی ڈسٹ تھا وہ ہو گیا اب ڈیپ کلیننگ کے لیے ہمیں ثابتی کی ضرورت پڑتی ہے اب میں فنگر سے کرتی تو فنگر ہٹ جگہ تو نہیں جا سکتی نا اب ٹوزر سے ہم نے کپڑا رکھا اوپر کی طرف یہاں پہ اکثر ڈسٹ کافی کٹھی ہو جاتی ہے اب اپنے جو کہ ہمارا بوبن اپارٹمنٹ ہے اس کے اراؤنڈ ازلی ہاں پہ کتنا بلیک دیکھ ساف ہو گیا ہے میں ڈیٹیل میں بتا رہی ہوں کیونکہ اگر آپ کی مشین کی کلیننگ پروپر نہیں ہوگی اور نہیں ہوگی آپ کی مشین آپ کو ورکنگ نہیں دے گی اب آگے فنگر نہیں جا سکتی تھی ٹوزر کی مدد سے میں نے کلیننگ کر لی اب آتے ہیں ہم آئلنگ کے طرف آئل اکثر ہم کرتے ہیں اس والی سائٹ پہ ایک مین چیز اکثر بھول جاتے ہیں وہ ہے یہ والا جو یہ ہل رہا ہے نا روٹیٹ ہو رہا ہے اس کے پیچھے ایک ڈروپ ڈالنا ہے ایک ڈروپ سے زیادہ نہیں تھرٹی س سیکن کے لئے چلانا ہے جو بھی اس کا روہاں ہوگا وہ باہر آ جائے گا آپ کو میں دکھاؤں گی بھی صحیح یہ دیکھیں نظر آیا ہے اب یہی چھوٹ چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں روہیں اکٹھے ہوتے جاتے ہیں ہماری مشین میں آواز بھی پیدا ہوتی ہے ورکنگ بھی صحیح نہیں ہوتی اب آ جاتے ہیں اپر سائیڈ اس کے ہیٹ کی طرف اس کو ہلکا ہلکا پہلے اس پرش کی مدد سے جو بھی ڈسٹ ہے روہاں ہم جھاڑ لیں گے جہاں جہاں تک یہ جا رہ ہر چاہ دن بعد ہفتے میں آپ نے ایک دفعہ اس کی کلیننگ کرنی ہو تو وہ ایک دفعہ ڈسٹ کر لی پھر فیبریک کے ساتھ اپنے نیدل بار آراؤنڈ دوسری سائیڈ کو بھی آپ نے فیبریک کے ساتھ کلیننگ کر لینا ہوتا ہے ٹیوزز کی مطلب سے اب آتے ہیں آئلنگ جو اکثر بھول جاتے ہیں آئلنگ ہم نے یہاں پہ بھی کرنی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ تھرٹ ٹیک اپ کو دیکھیں اس کی اردگیت یہ جگہ ادھر بھی آئلنگ کرنی ہے ہیڈر ویل کو گ ہمائیں کہ ہر وہ پارٹ جو روٹیج کر رہا ہے ہر اس جگہ پہ ہم نے آئلنگ کرنی ہے آپ میں کہتے ہیں آئلنگ کرو تو کیا کرتے ہیں اکثر تو وہ اتنا سارا آئل ڈال دیتے ہیں کہ مشین آئلی آئل ہو جاتا ہے اس طرح کے مشین میں جسٹ ایٹ ڈروپ آئل کی ضرورت ہوتی ہے زیادہ نہیں دینا ہوتا اگر آپ کے سینسر مشین ہے اور آپ نے غلطی سے زیادہ ڈال دیا سینسر کے پر آئل چلا گیا تو آپ کی مشین کی ورکنگ خراب ہو جائے گی آپ کو میں سمجھا رہی تو آپ اس بات کو انڈرسٹینڈ کیجئے گا اب میں کیونکہ یہ والی مشین ایسی نہیں ہے تو میں تھوڑا ایسے دے رہی ہوں ادھوئیس آپ نے سکروڈرائیور پہ یا کسی بھی چیز پہ آئل کا ڈروپ رکھ کی اس جگہ پہ آئل ڈالنا ہوتا ہے زیادہ نہیں ڈالنا آپ دیکھ رہے ہیں میں نے کہاں کہاں پہ آئل ڈالا ہے اب یہ جو ہاف مون کی طرح جو روٹیٹ ہو رہا ہے اب اس کے آگے ہم نے جہاں پہ یہ جھڑا ہوا ہے اس جگہ پہ بھی ہم نے آئل لازمی دی یہاں پہ نہیں جا رہا نا یہ دیکھیں آئل کی بوٹل تو میں نے کیا کیا ٹویزرز کے اوپر ہلکا سا آئل رکھا اور اس جگہ پہ جا کے میں نے آئل دیا دیا اس کے بیک سائیڈ بلکل پیچھے اور اگر آپ ایسی اس جگہ پہ آئل دیا دیں گے اپنی مشین کو چلا کے دیکھیں گے نا آپ کی مشین کی آواز میں بھی کافی بہتری آئے گی آئلنگ کپلیٹ کرنے کے بعد اپنے ایک سی ڈیڈ میٹ مشین کو فل سپیڈ میں چلانا ہے تاکہ آئل اچھی طرح س بروان کنڈیشن میں آ جائے ہو گئی ایک اور پارٹ جو کہ آپ کو نہیں بتایا میں آپ کو وہ بھی بتا دیا یہاں پہ میں آپ کو بائی پر مینشن کر رہا ہوں کہ ادھر آئل لازمی دی رہا ہے یہ والا پارٹ بھی موف ہوتا ہے اس کے اوپر بھی درمیان میں ان دونوں نیڈل بار اور ساتھ میں جو تھرٹ ٹیک اپ کا پارٹ اس کے درمیان میں ہم نے آئل لازمی کرنا ہے اب آپ کو میں قریب سے بابن اپارٹمنٹ کے ٹول دکھا رہا ہوں کہ آپ کے اتنی کلین ہیں اتنی آپ کی کلیننگ اچھی ہون اس کا خیال نہیں رکھیں گی تو یہ آپ کو بھی خیال نہیں رکھیں گی تو میں نے کہا میں ڈیٹیل میں ویڈیو بنا دیتی ہوں اکثر وہ کہتے ہیں آپ سے کھلتے نہیں ہیں پیج نہیں ہوتا تو آپ ایک کٹ لے لیں آپ کے لئے بہت آسانی ہو جائے گی اب اس سے کہا پہ بہت مٹی ہماری کٹھی ہو جاتی ہے لانگ بریسلز اس سے کرنے کے سپائل سے کہا ہوتا ہے جوائنٹ بل جگہ بہت مٹی پرپر کے بلیک سے ہو جاتی ہے تو یہ دیکھیں کتنا نیٹ ہو گیا اب یہ والا پارٹ دیکھیں کہ آپ کو میں ڈ ماشین ہیں آپ کو ورکنگ بہت اچھی دے گی آپ کو یوز کرنے کا بھی مزا آئے گا تو یہ تھی میری ڈیٹیل میں ویڈیو ای ہوپ آپ کو یقین ان اچھی ہوگی میں نے آپ کو ڈیٹیل میں بتایا ہر ایک سکو ہے یہ چھوٹے والے سکرو ڈرائیور ہے یہ میرے موس فیوری ٹوگج سے کہتے ہیں کہ پیار ہو جانا وہ والے ہیں تو یہ تو بہت زبر دست ہے اور ہونے چاہیے تاکہ آپ کو ماشین کی ریپیرنگ کرتا ہوئے کلیننگ کرتا ہوئے مسئلہ نہ ہو ملوں گی نیکسٹ اللہ موسیقی